سائٹ کا پیج ہے جی یہ میں نے آپ کے سامنے کھول لیا ہے اس میں ستارہ یاسین کا چینل شو ہو رہا ہے انہوں نے ابھی تک 373 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں آپ اپنے لیفٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ان کا نام لکھا ہے اس کے بعد ان کے سبسکرائبرز ہیں 8,41,841 کے پھر ویڈیو ویوز جو ٹوٹل ہیں وہ ہیں 244,861,855 یعنی کہ چوبیس کروڑ سے زیادہ ویوز ہیں اور یوزر کریٹڈ یعنی کہ یہ چینل جو کریٹ ہوا وہ 25 جنوری 2020 کو کریٹ ہوا یہاں پہ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ ایک دن ڈیلے ہو کے آتا ہے یعنی کہ یہ کل تک کا ڈیٹا ہے آج کا ڈیٹا اس میں شامل نہیں ہے تو ابھی ہم تھوڑا سا اور نیچے آگے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے سبسکرائبرز کاؤنٹ لکھا ہے ساتھ میں آپ کو دن نظر آ رہے ہیں سیٹڈے سنڈے منڈے اس کے بعد آپ کو سبسکرائبرز نظر آ رہے ہیں کتنے انکریز ہوئے کتنے ڈکریز ہوئے کتنے زیادہ ہوئے کتنے کم ہوئے پھر ویڈیو ویوز ہیں اور پھر ایسٹی میٹڈ ارننگ ہے سب سے پہلے جب آپ تیرہ آگست کی ڈیٹ کو دیکھتے ہیں ایک ہزار سبسکرائبرز انہوں نے گین کیا اور سات لاکھ تریپن ہزار ایک سو چونسٹ ویوز انہوں نے گین کیا یعنی کہ سیمن لیک ففٹی تھری تھاؤزن ون ہنڈر این سکسٹی فور اور ان کے اس وقت ٹوٹل ویوز تھے تو ہنڈر اینٹی ون ملین اور اس ایک دن کی تیرہ آگست کی جو ارننگ ہے وہ ہے ون ایٹی ایٹ ڈالرز ایک سو اٹھاسی ڈالرز سے لے کے تین ہزار ڈالر تک یہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا کہ یہ کیا گیم ہے یوٹیوب کی کہ ایک اٹھاسی سے لے کے تین ہزار ڈالر تک جو ہے یہ ارننگ ہو سکتی ہے مینیمم اور میکسیمم یوٹیوب نے اس میں ارننگ دکھائی بیا ہے پھر چودہ پہ آئیں تو چودہ پہ ون پوائنٹ ون ملین ویوز ہیں یعنی کہ گیارہ لاکھ چھاسی ہزار کچھ ویوز ہیں اور ایسٹیمیٹڈ ارننگ جو دکھائی جا رہی ہے وہ ٹو نائنٹی سیون ڈالر سے لے کے فور تھاؤزن سیون ہنڈڈ ڈالر تک ارننگ دکھائی جا رہی ہے اسی طرح پندرہ تاریخ پہ آئیں گے تو سبسکرائبر مائنس ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں بتاؤں گا آپ کو اور ویوز آ رہی ہیں ون پوائنٹ سیون ملین سترہ لاکھ چوتالیس ہزار آٹھ سو باسٹھ اور انکم آ رہی ہے فور تھرٹی سکس ڈالر سے لے کے سیون تھاؤزن ڈالر تک یہ ان کی انکم آ رہی ہے ایک ایک دن کی یہ انکم شو کر رہا ہے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم سترہ اگست کو اٹھا لیتے ہیں یعنی کہ سترہ آٹھ دو ہزار باس کو آپ کی لیفٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو اٹھا لیتے ہیں اس میں جو انکم شو ہو رہی ہے ان کی ایسٹی میٹڈ وہ چار سو پینسٹ ڈالر سے لے کے سات ہزار چار سو ڈالر تک شو ہو رہی ہے اب جو گورا ہے نا جو انگلیش میں ولاغ بناتا ہے وہ تقریبا سات ہزار تک کما سکتا ہے اور یہ جو چار سو پینسٹ ریٹ شو ہو رہا ہے اتنا بھی ریٹ کم نہیں ملتا یہ ایفریقہ میں اتنا ریٹ کم ہوتا ہے لیکن پاکستان انڈیا اور ان کو باہر سے بھی لوگ دیکھتے ہوں گے تو ہم جو یوٹیوپرز جو فرمیولا استعمال کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو منیمم ارننگ ہوتی ہے ہم اس کو چار سے ملٹیپلائے کر لیتے ہیں اور اس طرح سے ہم ان کی جو سترہ آگست کی جو انکم ہے اس کا نکالتے ہیں کہ وہ اس دن کی انکم ان کی کیا بن رہی ہے یعنی کہ جو چار سو پینسٹ سے لے کے سات ہزار چار سو ڈالر تک کی اماؤنٹ ہے اس میں سے کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ تقریبا ان کی انکم بن رہی ہے چار سو پینسٹ یعنی کہ فور سکسٹی فائف کو فور سے ملٹیپلائے کریں تو یہ ایک ہزار آٹھ سو ساٹھ ڈالر بنتے ہیں یعنی کہ سترہ تاریخ کو ایک ہزار تقریبا ایک ہزار آٹھ سو ساٹھ ڈالر کمائے ہیں لیکن جو باہر کے یوٹیبرز ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہزار تک کما لیتے ہیں تو ایک ہزار آٹھ سو ساٹھ ڈالر کمائے اور اس کو اگر ہم پی کے آر میں کنورٹ کریں یعنی کہ پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو یہ بن جاتا ہے چار لاکھ ایک ہزار ساتھ سو ساٹھ فور لاکھ ون تھاؤزن سیون ہنڈڈین سکسٹی روپیز ایک دن کے یہ بنتے ہیں اور یہ صرف ایک ویڈیو کے ویوز میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ویڈیو کے نہیں ایک دن کے ویوز آپ کو بتا رہا ہوں ایک ویڈیو پہ تو ویوز آتے ہی آتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو یہ انکم بن رہی ہے ایک دن کی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن میں ایک سوال کھڑا ہوگا جس کو میں کلیر کر دیتا ہوں کہ یار یہ اورنج میں کیا لکھاوا آ رہا ہے مائنس 1.8 ملین آپ اگر 18 تاریخ کو دیکھیں 18 اگست کو دیکھیں مائنس 1.8 ملین اور سب سے نیچے آ جائیں دیلی ایوریج آ جائیں تو 1 ملین مائنس میں لکھاوا ہے پھر مائنس 51 ملین لکھاوا ہے چوبیس آٹھ دو ہزار بائس کو مائنس 51 ملین آپ خود سوچیں کہ پانچ کروڑ ویوز نیچے چلے جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ عورت ڈیلیٹ کر رہی تھی اپنی ویڈیوز یا پرائیوٹ کر رہی تھی یا ڈیلیٹ کر رہی تھی تو یوٹیوب نے مائنس 51 ملین کیے اس کے ویوز ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس نے ڈیلیٹ کی اپنی ویڈیوز اور اس نے اپنی ویڈیوز کو پرائیوٹ کیا چوبیس کو یہ آ جائیں چوبیس آگست کی ڈیٹ کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ایسٹیمیٹڈ ارننگز کو آپ دیکھیں بارہ ہزار نو سو ڈالر اور یہ منیمم ہے اور یہ مہینے کی انکم میں آپ کو بتا رہا ہوں مہینے کی انکم ہے چوبیس تاریخ کو یوٹیوب انکم شو کر دیتا ہے چوبیس کو نہیں چھبیس کو انکم شو کرتا ہے بسیقلی تو دو دن کا ڈیلی ہوتا ہے تو یہ بارہ ہزار نو سو ڈالر سے لے کے دو لاکھ چھ ہزار پانسو اب یہ دو لاکھ چھ ہزار کون کماتے ہیں یہ گورے جو انگلیش میں بنا رہے ہوتے ہیں ان کی تقریباً اس کے قریب قریب ارننگ ہوتی ہے لیکن پاکستانی انڈین یوٹیوبرز جو اور لینگویجز میں بنا رہے ہوتے ہیں ان کی ارننگ ذرا کم ہوتی ہے اب بارہ ہزار نو سو کو ہم دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں بارہ ہزار نو سو کو ہم نے چار سے ملٹیپلائی کیا تو یہ انکم نکل رہی ہے ففٹی ون تھاؤزن سکس ہنڈرڈ ڈالرز پر منت ایک مہینے کا ففٹی ون تھاؤزن سکس ہنڈرڈ ڈالر اسی فگر کو ففٹی ون تھاؤزن سکس ہنڈرڈ ڈالر کو اگر ہم پی کے آر پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو یہ بنتا ہے جی ایک کروڑ گیارہ لاکھ پنتالیس ہزار چھے سو ون کروڑ الیون لیک فورٹی فائف تھاؤزن سکس ہنڈرڈ روپیز تو راکٹے کھڑے ہو گئے آپ لوگوں کے کہ یہ کتنا کماری ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں غریب ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ پچھلے ایک سال سے یہی رونا دھونا رو رہی ہے اور یہ پورا خاندان یہی رونا دھونا رو رہا ہے کہ ہم غریب ہیں ہم تو غریب ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ایک عورت اب میں سوالات کروں گا ان کے جوابات دینے ہیں ایک عورت جو مہینے کا تقریباً چلو ہم نہیں کہتے ہیں گیارہ لاکھ اوپر کا اڑا دیتے ہیں جو تقریباً ایک کروڑ روپیہ ایک مہینے کا کما رہی ہے پاکستانی روپیز میں ایک کروڑ روپیہ اور انڈیا آپ دیکھ لیں انڈینز کنورٹ کر لیں تو آپ کے مطابق میرے خیال میں چالیس یا پنتالیس لاکھ روپیہ انڈیا کا بنے گا ہمارا پاکستان کا ایک کروڑ روپیہ بنتا ہے ڈالر میں بھی آپ لگا لیں کہ ففٹی ون تھاؤزن سکس ہنڈرڈ ڈالر جو ایک مہینے کا کما رہی ہے بہت بہت ایسے لوگ ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو ففٹی ون تھاؤزن ڈالر ایک مہینے کا نہیں ایک سال کا کما رہی ہے ٹھیک ہے تو جو یہ پاکستان میں بیٹھ کے ایک سال کا کما رہی ہے وہ یہ روتی ہے کہ میرے پاس بیس لاکھ روپیہ نہیں تھا میرے پاس چالیس لاکھ روپیہ نہیں تھا میں نے اپنی بہن کو قسطوں میں بیس بیس لاکھ کر کے بھیجا اور بھائی تم تو یہ تمہاری ایک مہینے کی ارنگ ہے ایک مہینے کی کیوں لوگوں کو پاگل بنائے ہوئے کیوں لوگوں کو بے وقوف بنائے ہوئے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ بہت سے لوگوں کو مطلب کئی دفعہ بے وقوف بنا سکتے ہو